کیا برماستر بولیوڈ کو بچا پائے گی؟ جانیے کیا کہتا ہے جوتش ویگان دوستو نو ستمبر 2022 کو ایک ملٹی اسٹارر میگا بجٹ فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے برماستر اس فلم کے لیڈ رول میں ہمیں رنبیر کپور، آلیا بھٹ، آمیتاب بچن، ناگارجون اور شاہر اکھان نظر آنے والے ہیں فلم کے ڈائریکٹر آیان مکھر جی ہیں اور اس کے نرماتاؤں میں کرن جوہر کے ساتھ رنبیر کپور کا نام بھی شامل ہے اس لئے آج ہم ایک ایک کر کے ان سب کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس فلم کا بھوش آخر کیا ہوگا دوستو فلم کی ریلیز ڈیٹ 9 ستمبر 2022 کا کل ہوتا ہے اور سٹھ اب چھے نمبر کیونکہ شکرید رہکا ہوتا ہے تو اس کے انسوار یہ لگتا ہے کہ برماستر ایک بہترین فلم ہونے والی ہے اس میں ڈائریکشن بھی کافی بڑھیا ڈھنگ سے کیا گیا ہوگا اور اگر ہم سیٹ و کسٹیومز جیسی چیزوں کی بات کریں تو ان کا چناؤں بھی سروشریسٹ ہی دیکھنے کو ملے گا درشک فلم کو بہت پیار دیں گے اور یہ فلم بھی اپنی بھاوناؤں کو درشکوں کے سامنے بہت اچھے سے پرستوط کر پائے گی حالانکہ فلم کے ریلیز ہونے کے بعد ویواد ہونے کی بھی پوری سمبھاونہ ہے اور اگر کسی طرح کا ویواد ہوا تو یہ فلم کی پوفرمنس پر نکاراتمک پربھاؤ ڈال سکتا ہے جہاں تک رنبیر کپور کی بات ہے تو ان کا اس سال کا نمبر چار ہے جس کے چلتے فلم میں ان کے کام کی کوئی وشیش تاریف نہیں ہوگی اور ان کی طرف سے ایک عوصت عبنیہ ہی دیکھنے کو ملے گا فلم کی مکہ عبنیتری آلیا بھٹ کا سال نمبر نو ہے اور اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ زبردست عبنیہ کرنے کے باوجود بھی ان کی سکرین پرزینس عوصت ہی ہوگی اور جس طرح کی تاریف میں ڈیزارف کرتی ہیں وہ انہیں نہیں مل پائے گی امیتاب بچن کا ایئر نمبر دو چل رہا ہے جسے فلم میں ان کی ایموشنل اپیل بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملے گی فلم کے وجہ سے لوگ ان کے کام کی اور بھی بڑھ چڑھ کر تاریف کریں گے ساتھ ہی ان کی سکرین پرزینس بھی بہت دمتار دیکھنے کو ملے گی جہاں اپنے عبنیت سے لوگوں کا دل جیت کر وہ خوب تاریف بٹو رہیں گے وہی بات کریں شاہر اکھان کی تو ان کا ایئر نمبر چار چل رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مووی کے ساتھ نیایے نہیں کر پائیں گے رنبیر کپور کی طرح ان کی پرفارمنس بھی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اور ایسے کہ چلتے ان کو لوگوں سے کوئی وشیش تاریف بھی نہیں ملے گی ساؤت سپرسٹارر ناگرجون کا ایئر نمبر چار چل رہا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس بھی ایوریز ہی رہے گی اور یہ بھی درشکوں کو کوئی بہت زیادہ پربھاوت نہیں کر پائیں گے فلم کے ڈائریکٹر آیان مکھر جی کا ایئر نمبر دو چل رہا ہے جبکہ ان کا میجر پیریٹ چار نمبر ہے تو یہ فلم ان کی اپک شاؤں کے انسار نہیں ہوگی چاہیے افساروجونک روپ سے اس بات کو سویکار کریں یا نہ کریں لیکن فلم میں صدہار کی گنجائش نظر آئیں گی ہاں اتنا ضرور ہے کہ فلم کی ایموشنل اپیل بہت اچھی ہوگی اور لوگ اس سے جڑاؤ بھی محسوس کریں گے آخر میں بات کرے کرن جوہر کی تو ان کا ایئر نمبر تین چل رہا ہے جو کی عوصت ہی ہے اور اس کے انسار ان کو فلموں سے کوئی بہت زیادہ بڑا پڑھاؤ نہیں پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فلم اپنی لاغت کو ریکاور کر لے تو دوستو نشکرس یہی ہے کہ برماستر باکس آفیس پر ایوریج کمائی ہی کر پائے گی اور اس سے بہت زیادہ امیدے رکھنے پوری طرح بیکار ہے کیونکہ اگر اس فلم کی ریلیزنگ ڈیٹ 9 ستمبر 2022 نہ ہو کر کچھ اور ہوتی تو یقیناً یہ فلم نہ صرف سپر ہٹ ہوتی بلکہ بلانک بسٹر بھی ثابت ہو سکتی تھی حالانکہ میری شب کاملائے پھر بھی برماستر کے پوری ٹین کے ساتھ ہے